اور پھر یہ کہ ہمیں اس کے بعد اس کا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس پر برا مانیں مطلب میں نے آپ کو حدیعہ دیا لیکن نیت تھی مدد کرنے کی آپ نے قبول نہیں کیا یہ جان کے کہ میری نیت یہ ہے تو اب مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس پر برا مانوں پھر میں ظلم کرنا ہوں زیادتی کرنا ہوں یہ تو آپ کا اختیار تھا کہ آپ اسے قبول کریں نہ کریں اور حدیعہ خالصتا اللہ کی رضا کے لئے دے رہا ہوں اس کو آپ قبول نہ کریں تو میں اس سے نراضی کا بھی اظہار کر سکتا ہوں بلکہ آپ سے تقاضی بھی کر سکتا ہوں کہ آپ اسے قبول کیجئے یہ حدیعہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے دے رہا ہوں آپ کا اس میں کوئی خاص سبب ہو تو الگ بات ہے ورنہ اس کو آپ دور رکھ کر رہے ہیں ہم باقیادہ اس پر جرہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی اخوت کی وجہ سے اپنی محبت کی تعلق کی وجہ سے اس کو حدیعہ دیا جارہا ہے اس سے باقیادہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے رد کیوں کیا یہ تو میرا حق تھا آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ اس میں ایک نکتہ حساب ہے